موسیقی 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 خالد کو کس نظر سے دے گا اتنی نفرت تھی حضرت خالد کو کہ میں تو چیلنگ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے کسی بھو کتر سے کتر ہندو کو کسی مسلمان بزرگ سے ایسی نفرت نہیں ہو سکتی ان کو نفرت ہوگی بھی تو تو کچھ چلانے والے لوگوں سے ہوگی یا کچھ اپنی سیاسی مسلحت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے ہوگی لیکن آج ان کے سامنے تو ہمارے سامنے تو وہ قوم ہیں تو اگر ان کے سامنے کوئی بے غرض اور بے بلکل اقدم ان سے سچی محبت کرنے والا ہے ایک روحانی شخصیت اگر ان کے سامنے آ جائے تو یہ تو پیر پر پڑ جاتے ہیں قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی خالد کو کہ جواب سورہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خالد کے بھائی سعید ابن ولید یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے حضور نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا اینہ خالد خالد کہاں ہے سعید ابن ولید نے صاف صاف کہا کہ محمد خالد کو آپ سے اتنی نفرت ہے کہ جب قریش کے لیڈرز نے آپ کو مکہ میں تین دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی عمر قضا کے موقع پر تو خالد نے یہ کہا کہ بھئی میں مکہ سے باہر چلا جاؤں گا ورنہ میں مکہ میں اگر رہوں گا اور محمد پر میری نظر پڑ جائے گی میں جان سے مارے بغیر اپنے آپ کو روکی نہیں سکوں گا میں جیت اس کو زندہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن مجمور ہے میری قریش کی لیڈرشپ نے معاہدہ کر لیا اور تین دن کا میزہ دے دیا تین دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی لہذا اب میں اس کا احترام کرتا ہوں مگر میں مکہ میں نیرے سکتا تو سعید نے کہا کہ محمد خالد آپ سے نفرت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر چلا گیا ہے نہ سعید اس وقت ایمان لائے تھے اور خالد کے تو دشمنی کا یہ عالم تھا کیا رییکشن تھا اس پر اللہ کے رسول کا اللہ اب بتاؤ یہ سن کر کوئی غصہ آیا آپ کو آپ نے فرمایا لِلَّهِ دُلُّ عَقْلِ خَالِد خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے خدا نے اس کو بہت سمجھ دیئے کیا سمجھ ہے اس کی عقل عقل کی جو عقلی صلاحیت تھی اس کو صراحہ اللہ کے رسول لے کاشا جو احمد کے اندر یہ سمجھ آئے کہ ہم بھی صلاحیتوں کا اعتراف کریں چاہے وہ ہمارے بہترین دشمن کی صلاحیتوں کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کچھ بھی محمد کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے سارے انسانوں کے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے پھر آپ نے فرمایا ایک تھنڈی سانس لے کر کاش کہ کل پیغام پہنچانے والا میرا یہ پیغام خالد تک پہنچا لیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے پیچھے نہیں کریں گے ہم ان کی صلاحیتوں کے قدردان ہیں ہم جانتے ہیں کہ خالد میں کیا صلاحیتیں ہیں بس یہ گستگو ختم ہوگی حضور مدینہ منورہ واپس آگئے اب خالد مکہ واپس آئے اب دیکھو دشمنی کے پیچھے بھی اندر کچھ رشتہ ہوتا ہے اس نفیات کو سمجھو چنانکہ خالد سب سے پہلے اپنے بھائی سعید کے پاس آئے سعید سناؤں کیا ہوا تین دن کیسے گزرے خالد میں کیا بتاؤں میں تو گیا تھا محمد کے بعد اچھا تم گئے تھے تم ملے تھے کیا ہوا پھر کیا ہوا واہرے دشمن تجھے پتہ نہیں ہے تو محمد دشمن نہیں ہے تو عاشق ہے تو عاشق ہے تجھے پتہ نہیں ہے دشمن کی آدمی اسی کا ہوتا ہے نا جس میں کچھ جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے جس کی کچھ حیثیت ہے ہم یاد تو آتے ہیں نا تم کو چاہے جب یاد آتے ہوں جس موٹ میں یاد آتے ہوں یاد تو آتے ہیں اور بھی تو بہت سے قومیں اس ملک میں بستی ہیں جو تم کو یادی نہیں آتی تو ہم نے کچھ نمبر تو کمائے ہیں نا کچھ اسکور تو کیا ہے نا آئے گی ہوگی دوستی انشاءاللہ اچھے تم گئے تھے تغمت کیا ہوا آرے میں گیا تھا پھر کیا ہوا مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہ خالد کیا ہوا اچھا اہی اچھا نمبر نے ہی پوچھا کیا ہوا پھر تم ہی کیا کہا اور سانس پھول لے ہوگی اور ایک سائٹر ہوگا جانتے ہو کیا کہا خالد محمد نے کہا لِلَّهِ دُلُّ عَقْلِ خَالِد خدا نے خالد کو بڑی سمجھداری سے نمازا ہے بہت سمجھدار ہے خالد تو ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد کوئی حکومت اور بادشاہت کے پیشے نہیں پڑا ہے محمد تو نموت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے محمد کچھ دینا چاہتا ہے لینا کچھ نہیں چاہتا کہ ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اور پھر کیا کہا اور پھر سنو آگے بڑھ کر تو محمد نے یہ بھی کہا کاش میرا کوئی پیغام خالد تک پوچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے پیچھے نہیں رکھیں بس یہ جملے محبوب دعالم کے خالد کے دل کی جہرائیوں میں اتر گئے بدل گئے خالد ایک لفظ بھی بولے خالد اپنے گھر گئے گھولا تیار کیا ہچار لیے زین کسا گھولے پر بیٹھے اور اس کے بعد نکلے باہر اور مکہ میں شاروں طرف ایک راؤنڈ لیتے ہوئے کہا اوہ مکہ کے لوگوں اوہ تمام بہادروں اوہ سور ماؤ سن لو خالد جا رہا ہے محمد کی غلامی قبول کرنے کے لیے جس کسی کو خال اپنی اپنا اپنی زندگی سے سودا کرنا ہو آئے خالد کا راستہ روکے جس نے اپنی ماں کا دلت پیا ہو آؤ خالد کا راستہ روکو تھوڑی دیر میں سامنے سے ایک اور گھول سوار نظر آیا اس نے آواز دینی شروع کی کپڑا ہنانا شروع کیا خالد نے تلوار نکال لی آؤ جو بھی ہو جلدی آؤ میرے سامنے میں بھی آ رہا ہوں ابھی تیرا کام تمام کروں گا مجھے محمد کی غلام بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ادھر سے سوسید کپڑا ہلایا خالد بات تو شروع میں بھی تمہارے ساتھ محمد کی غلام بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر خالد کی زبان سے نارو تکبیر نکلا یہ دوسرا بڑا لیڈر تھا عمر ابن آس رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں بہت بڑے بڑے لیڈر میرے اللہ میرے پیارے اللہ ہم مسلمانوں کی گنہگاروں کی سزا ہمارے ملک کی اس اچھی قوم کو مت دیجے اس قوم کے اچھے لیڈروں کو مت دیجے ان کو میں سے بھی کسی کو آج کا خالد بنا دیجے آج کا عمر ابن آس بنا دیجے آج کا عمر ابن خطاب بنا دیجے اللہ ان کو ابن ذویان بنا دیجے ہماری سزا ان کو مت دیجے ان میں بہت اچھے لوگ ہیں اب یہ دونوں مدینہ منبرہ کی طرف روانہ ہوئے تیرد رفتار گھوڑے کے تات اب یہ مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے شہر میں آئے بھی نہیں اور یہاں محید نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ کائنات فقیر بے نواء رحمتِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اپنے دو نئے مہمانوں کے استقبال کیلئے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر عجیب صاحب اکرام کون نئے مان ابھی آنے دو آنے دو دیکھو آنے دو وہ دونوں آتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں گھوڑوں کو بانتے ہیں اپنے چیروں کو صاف کرتے ہیں میں نے کچھ ایلے اس صاف انسان کے سامنے نہیں جانا اندر آتے ہیں حضور مسکر آتے ہوئے استقبال کرتے ہیں صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں خالد عمر خالد عمر کی جناتے سے آئے ہو گھٹنے کے بلدوں نے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم توبہ کرنے آئے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا لیجے اور آپ کہتے ہیں ایک کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پوری محجد نبی نعرے تدبیر سے گوشتی ہے اور طاقت مل گئی سچائی کو اور طاقت مل گئی انصاف کو اور طاقت مل گئی مظلوموں کو اب دنیا میں اور زیادہ جلدی انصاف پھیلے گا غریبوں اور منظور مظلوموں کی مدد ہوگی کہاں ہیں مسلمان ایک نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنہ ہو ایک نہیں ہے جس نے ایک مطبع بھی تحجد پڑھ کر یہ دعا مانگی ہو اللہ اے خالد نوانید کو ہدایت دینے والے اے عمر بن خطاب کو ہدایت دینے والے ننیندر موڈی کو بھی ہدایت دے دے اے لکی اگوانی کو بھی ہدایت دے دے اللہ ان سے کام لے لے ان میں سرائیت ہے اللہ ان میں سرائیت ہے اگر ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمیں کارڈ کر بھکوا دیجئے مگر ان کو ہدایت دے دیجئے اور کیا اچھا ہو اللہ نہ ہمیں آپ محروم کریں نہ ان کو محروم کریں اے لوگوں صاف صاف دل کے اندر سے خوف کے ذرات کو نکالو اللذین قال لہم الناس ان اللہ سقد جمعو لکم فخشاوہم فزادہم ایمانا مہرم خواہم موسیقی